ہلو گائز اسلام علیکم آج ہم آپ کو پڑھائیں گے ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ یا ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ بائیولوجی میں ایک ٹاپک کے علاوہ ہر عام اور خاص شخص کے لیے اس سوال کا جواب کافی دلچسپ ہے کہ اسے پتا چلے کہ جب ہم ٹی وی پہ یا کسی بک میں یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا پہاڑ اتنے ہزار سال پرانا ہے یا ایک علاقے میں ایک ڈھنچہ ملا اس ڈھنچے کا عمر بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار سال پہلے ہے یا پھر آپ کوئی درخت دیکھ لے کہ یہ جو ہے ایک دو میلین سال پہلے یا ایک دو میلین سال پرانا تو اس طرح کے واقعات جب آپ کو بک سے ملتے ہیں اس کا جواب اکثر ذہن میں آتا ہے انسانوں کے ذہن میں کوئش جانتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کا پتا چلے حتیٰ کہ کوئی ڈیڈ باڈی اگر پڑی ہوئی ہے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد جب اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اس باڈی کو جب لائے جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں خبروں پر آجاتی ہے کہ یہ باڈی دو سال پرانی ہے یہ ایک سال پرانی ہے لانکہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے تو ایسے چیزوں کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کسی ڈیڈ باڈی کا چاہے وہ پلانٹ ہو یا آنیمل ہو تو اس کا عمر کیسے پتا لگایا جاتا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے وہ ہے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ یا پھر ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ ڈیفنیشن یہاں پر موجود ہے یہ ٹیکنیک ہے سب سے پہلے جس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹرمائن کرتے ہیں کس چیز کو ایکچول ایج کو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں ایکچول ایج کس کس کا فوزل کا مطلب کیا ہے ایسے جاندار جو آج سے کئی سال پہلے مر گئے تھے اور ان کا جسم زمین کے نیچے دب گیا تھا وہ چاہے انیملز ہوں یا پلانٹ ہو ان کے جسم کو فوزل کہا جاتا ہے تو فوزل کا یا روک آپ ایج بتا سکتے ہیں اس کا بیسز کیا ہے دراصل اس کی بیسز جو ہے وہ ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس یہ جو ہے سب سے بڑا کمال جو ہے یہ ان کا ہے آئیسوٹوپس آپ کو پتا ہے کیمیسٹری میں بہت سارے элемنٹ سے ہائیڈوجن ہے نیٹوجن ہے آکسیجن ہے کاربن ہے فاسفورس سے بہت سارے элемنٹ سے آپ نے سنے ہوں گے ہر элемنٹ کا اپنا اٹامک نمبر ہوتا ہے اور اٹامک ماس ہوتا ہے آپ سیکنڈر کے سیڈنٹ ہے یا فاسٹیر کے سیڈنٹ ہے تو اٹلیس آپ کو تو اتنا پتا ہوگا تو وہ элемنٹس جن کا اٹامک نمبر ایک جیسا ہوں ماس ڈیفرنٹ ہوں اس کو بولتے ہیں آئیسوٹوپ میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر ہمارے پاس کاربن جو ہے وہ تین طرح کے ہیں کاربن کاربن کتنا مشہور элемنٹ ہے سی ٹویلو سی تھرٹین سی فورٹین اٹامک نمبر سب کا ہے سکس 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ مار پاس کیا ہے یہ اٹامک نمبر ہے اٹامک نمبر ٹھیک ہے اٹامک نمبر اور یہ اوپر والا جو ہے یہ کیا ہے مار پاس یہ مار پاس ہے ماس یہ ماس نمبر ٹھیک ہے ماس نمبر اٹامک نمبر تو ہر ایلمنٹ کا اپنا اٹامک نمبر اور ماس نمبر ہوتا ہے اب آپ دیکھو یہ تینوں جو ہے یہ کاربن کے ایٹمز ہیں لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں سب کا اٹامک نمبر تو سیم ہے لیکن ماس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس طرح کے ایلمنٹس اس طرح کے ایٹمز کو آئیسوٹوپس کہا جاتا ہے یہ تو کاربن کے آئیسوٹوپس یہ کیا ہے یہ کاربن کے آئیسوٹوپس ہیں اسی طرح اور بھی ایلمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جن کے آئیسوٹوپس ہوتے ہیں بعض کے آئیسوٹوپس دو تین چار پانچ ڈیفرنٹ نمبر میں ہوتے ہیں تو یہ جو ریڈیو اکٹیو ڈیٹنگ ہے وہ بیسٹ ہے کاربن کے آئیسوٹوپس کے اوپر خاص کر کونسا یہ جو سی فورٹین والا آئیسوٹوپ ہے کاربن کا اس پہ بیسٹ ہے ایک اور بات یاد رکھے گا آئیسوٹوپس تو آپ نے سن ہی لیا آئیسو ٹاپ کار ڈیفریشن آپ کو سمجھ بھی آ گیا ایک اور لفظ بھی ہے وہ ہے ریڈیو ایکٹیو ریڈیو ایکٹیو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ریڈیو ایکٹیو کا مطلب بھی ہے کہ یہ جو آئیسوٹوپ ہے یہ اپنے آپ کو ڈی کے کر رہا ہوتا ہے توڑا جیسے کہ اگر آپ کے سامنے میں ایک مٹی کا ایک لتھڑا ہاتھ میں رکھوں اور وہ جو لتھڑا ہے اس سے مٹی جو ہے ہوا کے ذری ڈیسپرز ہو رہا ہے تو وہ لتھڑا وقت کے ساتھ چھوٹا ہوتا جائے گا آپ کہہ سکتے کہ یہ ڈی کے ہو رہا ہے سادہ الفاظ میں تو یہ جو آئیسوٹوپ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ سی فورٹین ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈی کے کرتے ہیں یہ ریز کو امیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں ڈی کے کرتے ہیں تو اس کا سائز بھی کیا ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا سمجھ ہو جائے گی یہ ریڈیو اکٹیو ایسوٹوپ کی عادت ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ ریڈییشن ایمیٹ کرتے ہیں اور اس ای ریز جو ہے یہ چینج ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نوٹ کرنا ہے جو باقی جو کاربن ہے سٹیبل ہے جس کے ساتھ ریڈیو ایسوٹوی نہیں کرتا ہوگا جو عام کاربن ہوتا ہے وہ کیا کریں گے وہ اپنے جسم سے ریز کو ایمیٹ کر رہا ہوگا تو اگر آپ کے ذہن میں یہ کونسپٹ بیٹھ گیا ہے تب آپ کو اس ٹاپک سمجھ آجائے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس کسی ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس کا کچھ اماؤنٹ ہوں ہمارے پاس یہ دیکھو سب سپوز کرتے ہیں فرض کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس ہے کوئی دس گرامے پانچ گرامے چھ گرامے وغیرہ ہو رہا ٹھیک ہے یہ اس کی خاص اماؤنٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے فکس اماؤنٹ تو وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا اس کی اماؤنٹ کم ہوتی جائے گی اس کی اماؤنٹ کیا کرے گی کم ہوتی جائے ان کی ریڈیو ایکٹیویٹی کیونکہ یہ ڈیکے کر رہا ہے تو اس کی اماؤنٹ کیا کریں گی ڈیکریز ہوتا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے ایک اور بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے ہاف لائف ہاف لائف اب اسی سے آپ کو ہاف لائف بھی سمجھ جائے گا ہر ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹاپ کی ایک خاص اماؤنٹ اگر لیا جائے لیٹس اپوز یہاں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے سٹارٹ میں سپوز کرتے ہیں ہنڈرڈ میلیگرام ایم جی سپوز ہمارے پاس ہنڈرڈ میلیگرام ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کوئی خاص ٹائم تک کہ یہ ہاف ہو جائے اپنا جو انیشل شروع میں جتنا اماؤنٹ ہے اس کا ہاف ہو جائے سپوز یہ ہنڈرڈ سے ڈیکی ہو کر کہ کم ہو جائے ہنڈرڈ سے ڈیکی ہو کر کہ کم ہو جائے کتنے پہ آ جائے 50 میلیگرام پر آ جائے ٹھیک ہے تو ہاف ہو گیا نا یہ تو ہاف اب یہ ہاف ہو گیا اس ہاف تک آنے میں کوئی ٹائم تو لگے گا کنی لگے گا یا ایک منٹ لگے گا یا ایک گھنٹہ لگے گا یا دو گھنٹے لگیں گے یا دس گھنٹے لگیں گے یا دو دن لگیں گے یا دس دن لگیں گے یا دو سال لگیں گے یا دس سال لگیں گے یا سو سال یا ہزار سال ٹھیک ہے ٹائم تو لگے گا چاہے وہ سیکنڈز میں ہوں چاہے وہ گھنٹے میں دنیا مختلف چیزیں ہوتی ہیں بعض سیکنڈز میں اپنے ہاف تک پہنچ جاتے ہیں بعض منٹس میں بعض گھنٹوں میں بعض کو ہزاروں سال لگتے ہیں ہاف تک آنے میں آدھا تک آنے میں تو سپوز کرتے ہیں کہ یہ سو میلی گرام سے ہاف پچاس میلی گرام پہ پہنچا اس کو فائف ہارس لگے ٹھیک ہے پانچ گھنٹے لگے یہ جو پانچ گھنٹے ہیں this is called half life this is called half life یہ دیکھو half life کا definition the time یہ time کی بات ہو رہی ہے the time time جو ہے یہ minute میں بھی ہو سکتے ہیں time جو ہے یہ hours میں ہو سکتے ہیں time جو ہے یہ days میں بھی ہو سکتے ہیں یہ time جو ہے یہ years میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے in which half of the amount decays جتنا amount ہے اس کا half decay ہو جائے تو اب اسی طرح سے یہ پانچ گھنٹے ہیں next پانچ گھنٹے کے بعد next five hours کے بعد یہ ہے مزید پانچ گھنٹے جب اور گزر جائیں گے تو یہ پچاس میلی گرام سے half ہو کر کے پچیس میلی گرام پہ آ جائیں گے پچاس سے پچیس پہ آ جائیں گے آپ نے اب اس کو نہیں دیکھنا ہے اب اس کا اس کا half پچیس ہے اگر اگر next five hours میں جو ہے مزید اگر آپ پانچ منٹ دوگے پانچ گھنٹے دوگے تو یہ پچیس کا half آ جائے گا 12.5 اس طرح کرتے کرتے جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا time گزرتا جائے گا ٹھیک ہے تو half life ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ فوزل کا half life ہم کیسے معلوم کرتے ہیں ایک dead body ملی یا ایک درخت ہے یا ایک دھنچہ ہے کچھ بھی ہے تو یہاں پہ اب آپ کو میں ایک اور کانسٹ بتاتا ہوں یہ ایک انسان ہے اس سے مراد کوئی بھی زندہ چیز ہو سکتا ہے انسان کی جسم کے اندر c14 جو آئیسوٹاپ ہے یہ جب یہ زندہ ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے environment سے environment سے اپنے ماحول سے مسلسل c14 لے رہا ہے اس کے جسم سے c14 ڈیکے بھی کر رہا ہے نکل بھی رہا ہے تو جو یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس کی جسم سے c14 نکل بھی رہا ہے یعنی اس کی جسم میں c14 آئیسوٹاپ کم ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہوگا کیونکہ جدھر یہ کاربن نکل رہا ہے یہ زندہ جسم اپنے ماحول سے c14 کو دوبارہ لے رہا ہے یعنی اگر یہ ایک میلی گرام اس کی جسم سے ڈیکے ہو رہا ہے تو ایک میلی گرام واپس یہ ماحول سے لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو کاربن 14 آئیسوٹاپ ہے اس کی اماؤنٹ کونسٹنٹ رہتی ہے وہ نہ اوپر چلا جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے کونسٹنٹ اماؤنٹ جب تک یہ زندہ ہے جب تک یہ زندہ ہے اس کو ریشو بھی بولتا ہے آم جو کاربن اور c12 اور c14 کا ریشو ہے لیکن آسان نفاظ میں یہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو c14 آئیسوٹاپ ہے یہ اس لیول کو کونسٹنٹ رکھتے ہیں چینج نہیں ہونے دیتا تو اب آگے کیا ہوگا جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر چونکہ یہ ہمیشہ ڈیکے تو کرتا رہتا ہے ٹوٹتا تو ہے لہذا اب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کاربن یہ ڈیکے کرنا شروع کرے گا اب یہ ڈیکے کرنا شروع کرے گا تو اس کے اپنے ہاف لائف ہوں گے ہر ہاف لائف کے بعد یہ ہاف ہوتا جائے گا یہاں تک بھی آپ کو سمجھ آگیا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سیمپل مل گیا مجھے ایک پہاڑ میں کوئی درخت یا کوئی ڈھانچہ ملا اس ڈھانچے کا ایج ہم کیسے پتہ لگاتے آئیے میں آپ یہاں پر ایک 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 سیمپل بتاتا ہوں سپوس کرتے ہے کہ کسی چیز زندہ چیز کے اندر آئیسو ٹاپس کی انیشل اماؤنٹ وہ اتنا سا 800 میلی گرام ہے یہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے اور اس فوسل کے اندر ہم نے دیکھا کہ 100 میلی گرام ہے یہ ایک فوسل مجھے ملا اس کے اندر 100 میلی گرام جو ہے سی فورٹین موجود ہے اتنا موجود ہے تو اب میں یہ حساب لگاؤں گا کہ اس فوسل پر کتنا ٹائم گزر گیا ہوگا جس فوسل میں آج آپ نے دیکھا اس کے اندر کتنا سی فورٹین ہے یہ اور اس کی سٹارٹ والی جو ہوگی یعنی جس سٹارٹ جب یہ زندہ تھا چلے آپ یہ دیکھیں میں یہ والا اگزمپل لے لیتا ہوں سپوز کاربن لے لیتے ہیں کاربن یا کاربن کا جو ہاف لائف ہے تک 5600 سال ہے 5600 years لیکن میں ایک آسان الفاظ بنا کے بتاتا ہوں کہ چل ہمارے پاس ہاف لائف کاربن کا دو سال ہے کتنے سال ہے 2 years دو سال ہے مرے پاس سپوز کرتے کاربن کا ہاف لائف دو سال ہے مطلب ہر دو سال کے بعد کاربن کا سی فورٹین آئیس ایس او ٹاپ جو ہے وہ ہاف ہوگا یہ یہ اب دیکھ آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ 800 میلی گرام تک 100 میلی گرام 100 سے 400 ہاف لائف گزار گیا نا آٹھ سے 400 پہ ہاف ہو گیا تو کتنے ٹائم ہے دو سال میں اب دو سال ہم اپنے سے دیا ہو ہے چ سال سے پھر ہاف ہو کے 200 پہ آگیا اور اس کے بعد 200 سے اگلے دو سال میں یہ 100 پہ آگیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل کتنے ہاف لائف گزرے ہوں گے ایک ہاف لائف یہ ہے تین ہاف لائف ہے یعنی آج آپ کو 100 میلی گرام ملا اس 100 میلی گرام سے آپ نے ایک کیلکولیشن کی کہ اس 100 میلی گرام سے 800 میلی گرام تک تین ہاف لائف گزر گیا ہوں گے تو تین ہاف لائف کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کپنے سے 2 جو ایک ہاف لائف ہے وہ ہمار پاس 2 years تو کنے ہیں 6 years اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوزل آج مجھے اور آپ کو ملا یہ اس کے 6 سال ہو گئے کہ یہ پر پڑا ہوا ہے یہ یہاں پر مر گیا ہے اس کا عمر 6 سال ہے اس طرح اگر حقیقت میں دیکھا جائے کاربن آئیسوٹوپ کا جو ہاف لائف ہے وہ 5600 سال ہے 5600 اگر آپ کسی چیز کی ریڈیو ایکٹیویٹی باڈی میں سی فورٹین کو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں let's suppose it is 100 ملیگرام تو 100 ملیگرام سے یہاں تک انیمے پھر یہاں تین ہاف لائف لگیں گے تو اب یہ جو تین ہاف لائف ہے اس کو آپ ملیگرام کریں کہ 5600 سال کے ساتھ 30000 30000 3618 3515 16 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا عمر 16800 سال ہے 16800 یہ اس کا ہے آج کل فارمولے بھی لگائے جاتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنے میں ٹھیک ہے وہ فارمولا میں نے بالکل نہیں لائیا اس فارمولے سے جو ہے میں نے جسٹ آپ کی آسانی کے لیے ایک یہ والا میں نے بتا دیا ورنہ وہ جو فارمولا ہے اس فارمولے میں ہم لوگ ریشو سے پھر وہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں اس پہ لاغ آ جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی سادہ فارمولا ہے اب میں ایک نمریکل دیتا ہوں اپنے خود سالف کرنا ہے نمریکل کچھ اس طرح سے ہے کہ سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ فوصل ہے مجھے ملا ٹھیک ہے اس فوصل کا جو ہاف لائف ہے وہ ہے 2.5 years 2.5 years اس کا ہاف لائف ہے اب اس کی initial amount initial start اس کا amount ہے وہ ہے 48 میلی گرام 48 میلی گرام اور یہ 48 میلی گرام سے کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا کم کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا ڈیکریز ہوتا ہوا آخر کار یہ 3 میلی گرام پہ پہ پہن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس وقت جو میس ہے وہ 3 میلی گرام ہے اب آپ مجھے بتاؤ اس چیز کا کتنا ٹائم ہوا ہے کہ یہ یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے اس کا ٹائم معلوم کرنا جیسے میں نے آپ بتا دی اس کا ایج آپ معلوم کرنا ہے میں آپ نے آپ کو کتنا ڈیٹا دیا ہو ہے کہ اس کا ہاف لائف موجود ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہاف لائف ہے یہ اس کا انیشل کنسٹریشن ہے اور یہ وہ کنسٹریشن ہے جو آپ کو آج ملا آج ملا یہ انیشل ہے یہ آپ کو آج ملا تو اسے سے آپ مجھے کلیکولیٹ کر کے کمنٹ باکس میں اس کا سراب ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ لیکچر یہ ختم ہوا نیکس لیکچر میں ہم آپ کو چپٹر چل رہا تھا ایویڈنس آف ایولوشن اس کا بقیہ حساب کو پڑھائیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال